صبح صبح بھنڈ ہو گیا یار یہ میں پاس جتنے بھی ٹریک سوٹ ہے نا سب سے اچھا کلر بھی مجھے اسی کا لگتا تھا سب سے اچھی قولیٹی بھی اسی کی تھی مطبع سب سے بیسٹ میرا جو نا ٹریک سوٹ یہ تھا ابھی میں اسری کر رہا تھا اور یہ دیکھیں جل گیا بھنڈ ہو گیا یار اسلام علیکم and welcome back to another vlog کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سہیں ٹھیک تھا کہ مزے میں یار آج جو ہے نا آپ کا بھائی کومنٹس چیک کر رہا تھا اور جب سے میں یو اے س آیا ہونا تو یہ کومنٹ مجھے بہت زیادہ نظر آ رہا ہے کہ مصطبع بھائی 10 ڈالر چیلنج کریں 10 ڈالر چیلنج کریں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے دن کا گزارہ مطلب صبح کا ناشتہ دوپیر کا کھانا رات کا کھانا آپ نے صرف اور صرف 10 ڈالر کے اندر کرنا ہے اگر آپ اس سے اوپر گئے تو چی چیلنج آؤٹ ہو جائیں گے اور یہ چیلنج جو ہے نا آپ کا بھائی یہ دیکھیں یوکے میں بھی کر چکا ہے وہاں پہ میں نے ٹین پاؤنڈ چیلنج کیا تھا اور وہاں پہ تو ٹین پاؤنڈ کریں نا مطلب یہ چیلنج بہت زبردست طریقے سے ہو گیا تھا یو ایس کے اندر کر سکتے ہیں یا نہیں کتنا مشکل ہے کتنا آسان ہے ساری چیزیں دکھاتے ہیں ڈاگ سٹارٹ کرتے ہیں آ جائیں آمیر بھائی سے پوچھتے ہیں آمیر بھائی تو یہاں پہ رہتے ہیں نا کہ 10 ڈالر کی یہاں پہ کیا ویلی ہے 10 ڈالر کے اندر پورا دن گزر سکتا ہے بھائی جن بتائیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اورے یا یا یوکے میں تو آرام سو گیا تو بلکہ یوکے میں آپ کو ہوتا ہے لنچ کے اندر میں نے جو ہے نا ڈیرھ پاؤنڈ کا برگر لیا تھا اور اس برگر کے ساتھ فرنچ فرائز بھی تھے یار مطلب اور آپ کو کیا چاہیے تو یہاں پہ برگر کتنے کا ملتا ہوگا یہاں پہ برگر اگر حلال برگ مطلب بہت ہی مشکل ہونے والا اور بہت ہی مزہ آنے والا ہے چلے بھائی جوتے پہن لیے اب نکلتے ہیں باہر اور کپڑے بھی دھونے کے لیے ڈالنے تھے یار چلے آگے ڈالیں گے بھائی تبھے آج یہ صبح صبح کام خراب ہو گئے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے کان سے جل ہے یہ دیکھیں یہاں سے جل گیا ہے اللہ کا شکر ہے بیچ میں سے کئی نہیں جلا اور سوراک نہیں ہو گیا اتنا فیورٹ ہے میرا کہ میں ابھی بھی اس کو پہنوں گا سب سے پہلے جو ہے نا ہم لوگ ڈینر کی تیاری کریں گے بلکل ڈینر کی بریکپسٹ کریں گے بھائی بریکپسٹ کے اندر کچھ ہلکا بھلکا کرنا ہے صحیح ہے دیکھتے کیا ملتا سستا اس علاقے میں جتنے بھی گھر ہیں نا سارے ایک ہی پیٹرن کے اوپر بنے ہوئے لیکن ایک گھر ہے جس کا بلکل الگ ہی بھی ہوئے آپ یہ چیک کیجئے گا وہ دیکھیں وہ سامنے اس کے پاس کتنی بڑی زمین ہے اور گھر چیک کریں یا اور مطلب بہت پیارا گھر ہے اس کا یار بندے کا آ گئے بھائی سوپر مارکٹ میں ناشتہ لینے کے لیے ناشتے میں جو نا ہم لوگ اس طرح کے فروٹ باکسز نہیں لے سکتے بڑنا آؤٹ آف بجٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں چھوٹا سا یہ وارٹر میلن کا باکس سے کتنا ہے بھائی 3.99 ڈالر کا اور یہ دیکھیں انار کیا ہے چھیلے وے 6.99 ڈالر کے وہاں پہ صحیح امی چھیل کے دیتی ہی انار اور ہم مزے سے کھا لیتے ہیں تو بھائی ناشتے کے اندر تو جو نا فروٹ سے بھی کام چلی جائے گا ہلکا پھلکا کریں گے نا مطلب آج تھوڑی سی ڈائٹنگ بھی ہو جائے گی اسی بہانے سے پہلے تو میں آپ کو سسٹم بتاتا ہوں کہ یہاں پہ سسٹم کیا ہوتا ہے اگر میں نے اس کی پرائیس چیک کرنی ہے ٹھیک ہے 1.99 ڈالر لبی ایس کے حساب سے ہے اس کا کوٹ دیکھیں کیا ہے ڈبل فور ون فور ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ کیا سین ہوتا ہے یہ آپ نے رکھا مشین کے اوپر یہ اس کا ویٹ کر لے گی مشین ٹھیک ہے جی اور 1.31 ڈالر لبی ایس ہو گیا اور اس کا کوٹ کیا تھا 44 ڈالر لبی ایس ہو گیا 4414 ٹھیک ہے انٹر گیا اچھا جی اس کی ٹوٹل پرائز ہو گئی 2.59 ڈالر صحیح ہے نا یہ میں آپ لوگوں کو ایکزامپل کے طور پر دکھا رہا تھا کہ یہاں پہ کس طریقے سے چیک کرتے ہیں پرائز ٹھیک ہے لیکن ہم کوئی اور فروٹ لیں گے دل تو کر رہا ہے کہ یہی لے لوں پورا کا پورا پلیٹر اور پورا دن یہی کھاتا رو یہ ہے کتنے کا اوہ اوہ بھائی 22 ڈالر کا ہے 22 ڈالر سب سے کوئی سستا والا جو ہے نا ایپل دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ بہت سارے ایپل ہے نا سب سے سستا والا یہ ہے 2.99 کا یہ ہے 2.49 کا یہ ہے بھائی سستا والا گالا ایپل 1.99 کا اور کوئی سستا ہے اس سے یہ بھی 1.99 کا ہے یہ 2.49 کا ہے تو مطلب 1.99 جو ہے نا سب سے چیپسٹ ہے اور ایپل کے ساتھ اگر میں فریش جیوس لوں تو نہیں یار یہ تو بلکل جو ہے نا بجٹ سے باہر ہو جائے گا چار ڈالر کی چھوٹی بوتل ہے یہاں ایپل کو چھوڑ کے جائے کسی اور فرود کی طرف بڑھتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بنانا جو ہے نا شاید تھوڑا سا سستا ہوگا کتنا ہے اوہ واؤ 49 سنڈز کا جو ہے نا ایک لبی اس مطلب 1 پاؤنڈ ہے اور اس کا کوڈ گیا ہے 4011 اوکے صحیح ہے ہم یہ دو کے لے اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو چیک کرتے ہیں کہ کتنے کے یہ رکھ دی ہے بھائی ہم نے اس کے اوپر کیا ہے بھائی اس کا کوڈ 4011 کتنے لوگ سمجھے بتائیں یہ ہم نے انٹر کر دیا آری بھا 47 سنڈز کے اندر دو کے لے آ جائیں گے بھائی اوکے کی رپورٹ ہو گیا مطلب ناشتے میں تو جو ہے نا آپ کے بھائی نے کروا لی یہ بچت بھائی ناشتے میں ہم نے جتنے پیسے خلچ کیے نا اس کو دیکھ کے تو آپ لوگ نعرہ لگا دے ایڈوانس میں جیتے گا بھائی جیتے گا مستوہ بھائی جیتے گا آمیر بھائی نظر نہیں آرہے بہت اوپ لوگوں کو بتا دو آمیر بھائی بھی ٹین ڈالر چیلنج کر رہے آنچ آمیر بھائی ہم کو مل گئے ہیں بھائی جان آپ نے کیا کیا لیا یہ بتائیں پہنے میں نے ایک مفن لیا ہے مفن لیا اور کوفی لیا ہے small coffee کتنے کی آئی یہ تو چار ڈالر چار سنڈز کی ہوگی ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ یہاں پہ پہ پہل آیاشی چھل رہی ہے چار ڈالر تو انہوں نے ناشتے میں اڑا دیے بس بھائی سوچ رہا ہوں گے بس اب کچھ نہیں ہو سکتا 47 cents thank you یہ آگے بھائی سکھے سارے oh thank you very much آمیر بھائی دیکھیں آپ نے چار ڈالر خرچ کی اور آپ کے بھائی نے یہ دیکھیں 47 cents اور ابھی میں پاس ساڑھے نو ڈالر موجود ہیں جو کش کاؤنٹر پر انکل کھڑے تھے انہوں نے غلطی سے مجھے 10 ڈالر ہی واپس دے دیے میں ان کو بتاتا ہوں اور ایک ڈالر ریٹرن کر دیتا ہوں hey sir how are you you mistakenly returned me 10 ڈالر so take one ڈالر بلیس yes now it is okay thank you thank you مطلب مرسیڈیز کے اندر جائے نا سامنے موبائل رکھنے کی اتنی پیاری جگہ بنی بھی کوئی ٹینشن ہی نہیں چلیں جی ہم اپنا کریں گے ناشتہ اتنا بڑا کیلہ آگیا اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا ذرا ہم یہ ٹرائی کرتے چیک کرتے نا کہ ٹیسٹ کیسا ہے میٹھے بھی ہیں یہاں کی کیلے یا نہیں پتھر جیسا ہو رہا ہے یہ مطلب ایسے لگ رہا ہے گنہ چھیل رہا ہوں میں کیلہ نہیں چھیل رہا اتنا ہارڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیسٹ میں اچھا ہے لیکن بہت ہارڈ ہے ناشتہ کا تو سٹ اپ ہو گیا ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ نکل گئے ہیں ایک جگہ تفریح کرنے کے لئے ہم نے بولا کہ لنچ تک کا ٹائم پاس بھی تو کرنا ہے مطلب سمجھ رہے نا آپ لوگ تو ہم ایک گیم کے لئے جا رہے ہیں اور اس گیم کے اندر دیکھتے ہیں کہ کون جھی رہے گا بڑے مزدار گیم ہے بھائی یہاں پہ ہم لوگ فن پلے ایریا کے اندر آگئے ہیں اور یہاں پہ بچے گو کارٹنگ کر رہے ہیں دیکھیں عبدالکبیر سے تھوڑے سی بڑی ایج کے بچے ہیں بلکہ یہاں پہلے ہیں عبدالکبیر جتنا بچے ہیں تو یہ سلو سلو بھی چلاتے ہیں تھوڑا بہت تیز بھی چلاتے ہیں وہ میرے کے لئے بچے نے ٹھوک دیا گاڑی اسی لئے سلو کیا ہے ہائے ہائے دیکھیں بچے ہاتھ بھی لارہا ہے واہ پھل محول بنا ہوا ہے تو اس مشین میں سے ٹوکن لینے ہوتے ہیں ایک ڈالر ڈالیں اور چار ٹوکن آ جاتے ہیں اس میں چلیں بھائی اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہو گیا میں نے اس میں ڈالا تو میرا گول ہو گیا صحیح ہے چلیں جی اب کہانی سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون جیتا ہے آمیر بھائی کو ہرانا ہے ہم نے کسی بھی صورت میں ہرانا ہے ہوئے 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 تکے میں آمیر بھائی نے گول کر دیا ہے تکے میں تکا دوسرا گول ہو گیا دوسرا گول آپ کا بھائی ہار رہا ہے ہو گیا ایک گول میرا ہو گیا اب ان کے دو ہے اور میرا ایک ہے کیم آور ہو گئی ہے اس کے اندر جو ہے نا تین منٹ کا ٹائمر ہوتا ہے تین منٹ کے اندر جیت یاہر کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو آمیر بھائی جیت گئے ہیں اور آپ کا بھائی ہار گیا ہے اب ہم لوگ پہنچ گئے ہیں لنچ کرنے کے لئے کیونکہ یہاں پہ ریسٹوران کے اپشنز بہت زیادہ کم ہے مطلب گنتی کے دو تین ریسٹورانٹ ہے جس کے اندر ہم لوگ کھانا آنا کھاتے رہتے ہیں تو اب ایک ریسٹورانٹ پہ آ گیا اور یہاں پہ منٹ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی کتنی قیمت ہے لنچ میلز کی چن چن یہ دیکھیں چھن چھن آواز آ رہی ہے بریکفاسٹ میں تو آپ کے بھائی کا تکہ چل گیا تھا لیکن یہاں تکہ نہیں چلے گا مجھے لگتا ہے یہاں کا جو منیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر سب سے کم چیز پتہ ہے کتنے اماؤنٹ کی آ رہی ہے یہ دیکھیں سیون نائن نائن کا برگر پلیٹر ہے سہیے یہ بہت زیادہ ہو جائے گا مطلب بجٹ سے بلکل باہر ہو جائیں گے باقی ساری چیزیں مہنگی ہیں اور اگر چکن کباب بھی لیتے نا تو وہ بھی چھے ڈالر کی ایک ہے وہ دیکھیں یہی چکن کباب چھے ڈالر ایک اور سستی چیز نظر آئیے وہ ہے فرنچ فرائز دیکھیں یہ دیکھیں فور نائنٹی نائن کے باتہ پانچ ڈالر نکل جائیں گے چلیں بھائی دل تو نہیں کر رہا لیکن یہ پانچ ڈالر نکالتے ہیں اور فرنچ فرائز لے لیتے ہیں یہی سے ہاں مچ فائیٹی فور فائیٹی فور فائیٹی فور فائیٹی فور اوکی اس میں ہے اوکی تینکیو کیا لگتے ہیں آپ لوگوں کو کہ آج کا چیلنج آپ کا بھائی جیتے گا یا نہیں جیتے گا حلال ریسٹران بھی یہاں پہ گنتی گئی ہے یہ نا کیا کریں یار تو بھئی یہ آگئے ہمارے گرما گرم فرنچ فرائز کانٹیٹی کتنی ہے اوے ہوے ہوے کانٹیٹی تو یار اچھی خاصی یہ مطلب unbelievable مطلب صحیح لی ہیں پانچ دالر اس نے اتنا آلو دیا ہے اور تین دالر آپ کے بھائی کے پاس اس وقت کیش موجود ہیں چار دالر ہونے چاہیے تھے لیکن ایک دالر کی میں نے وہ بھی تھوڑی دے پہلے گیم بھی کھیل لی تو وہ بھی میں نے اپنے بجٹ سے منس کر دیا اب جینا بس فرنچ فرائز کرتے ہیں ہم فرنچ فرائز بہت زیادہ دست ہیں آگے ویس آمیر بھائی آپس کی بات ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ابھی آپ لنچ کیا کریں گے کیونکہ آپ کے بعد چھے ڈالر تو پڑے ہوئے نا بھی فرنچ فرائز لے لیں فرنچ فرائز لوں گا تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا ہاں یہ بھی ہے ایک ڈالر بھی نہیں بچے گا تو پھر کیا کریں کچھ چل رہے دماغ میں چل رہا ہے دماغ میں چل رہا ہے ابھی میں نے ہار نہیں مانی ہے اچھا ایسانی ہار ماننے والا نہیں چلیں چلیں دیکھیں کچھ نہ کچھ سین کرنے والے یہ بھی الحمدللہ ہمارا لنچ کا سین بھی ہو گیا آپ بس دعا کیجئے گا کہ ڈینر کے ٹائم پر بھی کچھ اچھا سیٹ اپ بن جائے پچھلے تین دن سے لگا تار بارش کا سلسلہ چلی رہا ہے بائی دوئے ابھی ہم لوگ گھر جا رہے ہیں دو ایورز لیٹر بائی گھر پہ آنے کے بات آپ کو بائی تھوئی دے لیڑ گیا تھا کیونکہ پتہ نہیں کیا ہوا میرے لیفٹ والے پاؤں کے اندر جو ہے نا اتنا زیادہ درد ہو رہا تھا درد تو خیر ابھی بھی ہو رہا ہے لیکن اب جو ہے نا سانسد بھوک بھی لگ رہی ہے اور ہمیں اپنے تین ڈالر خرج بھی گرنے تو بس ٹریک سوٹ کا جو پر تھا وہ میں نے اتار دیا ہے اور یہ جیکٹ پہن کے میں نکل رہا ہوں کیونکہ رات کے دن پر سردی بڑھ جاتی ہے ڈینر سے پہلے ہم لوگ آگئے ہیں بھائی پرفارمنس ہابی کی دکان میں کیونکہ ہمیں چوہے نا ایک چارجر چاہیے تھا گاڑی کا لیکن یہ گاڑی دیکھیں آپ مطلب اس کا سائز کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ میرا ہاتھ دیکھیں سٹائر کے پر میں نے رکھائیں جائنٹ ہے مانسٹر ہے خطرناک قسم کا یہ کتنے کا ہے آمیر بھائی یہ ساتھ سو ڈالر کا ہے ساتھ سو ڈالر اب آپ کو اس کا اندر کا انجن دکھاتے ہیں ہوئے ہوئے چیک کریں سسپینشن دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں کیا تباہی مچائی گا یہ دیکھیں کمال ہے کمال کمال یہ دیکھیں اس کی زبردست چیز ہے اس دکان کے اندر ہر گاڑی کا موڈل آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جو گاڑی ہے یہ کتنے کی دو سو ڈالر کی مطلب اتنی چھوٹی آرسی کار یہاں پہ دو سو ڈالر پاکستانی ساٹھ ہزار روپے یہ آگئی بھائی اس کی چارجنگ کیبل اور یہ آگئی اس کا چارجر جس سے ہم کراچی میں ایڈونچر کریں گے اور یہ آگئی بیٹری ایک ایک جگہ آئے ہم لوگ دیکھتے ہیں پیزا کا کیا سین ہے پیزا کتنے کا ملتا ہے چھوٹے سے چھوٹا کوئی پیزا مل جائے جس کے اندر بوٹی چھوٹی کچھ بھی نہ ہوتا ہمارا کام ہو جائے گا بھائی دیکھیں پیزا تو ہم ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی اور پیزا سستہ بھی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کھا سکتے ہیں مطلب یہ صرف چیز پیزا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ حرام ہو لیکن ایکچولی کاٹنے کا جو اوزار ہیں ان کے پاس وہ ایک ہی اور یہ ہے پیپرونی سہی ہے اس پیپرونی کے اندر وہ چیز ہے جو ہم نہیں کھا سکتے اور کاٹنے کا سسٹم ایک ہی ہے تو اس کا مطلب ہم یہ بھی نہیں کھا سکتے تو یہاں ہمارا سین ہو گیا آف ورنہ اس کی پرائز جو نا ہم ایک بجٹ کے اندر تھی دیکھیں ایک سلائٹس اگر ہم پیزا کا لیتے ہیں چیز پیزا کا یہ تو پیپرونی دکھایا ہوگا ہے چیز پیزا کا لیتے ہیں تو 1.99 کا مل جاتا لیکن کیونکہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے تو ہم یہاں سے نہیں لیں گے یہ دیکھیں گوگل پہ بھی ہم نے چیک کر لیے کہ یہ جو پیپرونی ڈلی بھی تھی نا اس کے اوپر یہ ہے کیا مکسچر آف گراؤن پورک یہ گڑ بڑ ہے اب کیا کھانے کے لیے جائیں یہ نہیں سمجھا رہا ہے ریسٹرانٹس کے اندر تو تین ڈالر کے اندر کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے چلیں سوچتے ہیں ایک تو ایک جگہ سے دوسری جگہ یہاں پہ جو ہے نا ایک دکان نظر آگا یہ ڈالر ٹری آپ نے کراچی میں تو بہت دیکھا ہوگا ون ڈالر شاپ ون ڈالر شاپ یہ ہے ایکچلی ون ڈالر شاپ یہاں دیکھتے ہیں اگر کچھ کھانے پینے کا مل جا تو مزہ آ جائے گا پاؤں میں لیفٹ والے پاؤں میں اتنا درد ہو رہا ہے نا کہ بس دل کر رہا ہے میں یہی لٹ کے سو جاؤں ہر ماہ پانچ کا ہر ماہ پانچ کا بس یہ آواز لگانا رہ گئی ہے یہاں پہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں کھانے پینے کی اور ساری چیزیں جو ہے نا سستی ہیں سوا سوا ڈالر کی ہیں لیکن ہم کچھ بھی نہیں لے سکتے کیونکہ حلال کچھ بھی نہیں ہے تو اب یہاں سے بھی نکلتے ہیں اور کہیں اور ٹرائے کرتے ہیں یار تم نے تو کچھ بھی رکھا ہی نہیں ہمارے لیے گولہ کہیں اور جاؤ اب جو ہے نا ہم لوگ آخری جگہ پہ ہیں اگر یہاں کچھ مل گیا تو ٹھیک ہے بڑھنا آپ کا بھائی چیلنج آج ہارنے والا ہے جیتا وہ میں ہارنے والا ہے آپ کا بھائی ریسٹرانٹس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ملنا بھائی اب جو ہے نا رات بھی ہو گئی ہے تو میں تو سوچا یہ جوٹے جوٹے ٹیمارٹر کھا لوں کیا پوری سوپر مارکٹ گھومنے کے بعد یہ چیز آپ کے بھائی کو ملیے جو کہ نو شگر ایڈڈ بھی ہے تھائیلنڈ کی پروڈکٹ ہے اور ہے کیا بھائی فل آف وائٹامین سی مطلب یہ دیکھیں کینو ہے چھلاوا کینو صحیح مطلب چھلنا بھی نہیں پڑے گا تو ریسٹرانٹ سے تو کچھ ملنی رہا تھا بجٹ بھی اپنا کام تھا 2.88 ڈالر کے اندر ہم یہ لے لیں گے ٹیکس مکس ملا گے تقریبا ہمارا پورا 3 ڈالر ہو جائیں گے مطلب آپ کا بھائی چیلنج بھی جیت جائے گا اور یہاں کے کینو ٹرائے بھی کر لیں گے بس اس 3 ڈالر سے اوپر نا چاہے ٹیکس ملا کے 2.88 2.88 بنے بھائی لے بھائی تینکیو بھائی برسات کے مزے لیتے ہو جائیں ہم یہی پر یہ اورنجز چکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے یہ اورنجز کیسے ہوتے ہیں کتی پیاری پیکنگ ہوئی بھی ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر بیج بھی نہیں ہے بائی دعوی یہ کمپنی تھائیلنڈ کی ہے لیکن یہ جو کینو ہے نا یہ چائنہ کے ہر مال چائنہ بسم اللہ اچھے ہیں پاکستانی کینو جیسا ٹیسٹ نہیں ہے لیکن اچھے ہیں یہ دیکھیں بھائی سارا کا سارا وائٹامین سی ہم نے نپٹا دی الحمدللہ اور ویو چیک کریں بارش کا گھر پہنچ گئے ہیں ہم اسی کے ساتھ ہمارا ٹین ڈالر چیلنج کا جو ولوگ تھا وہ تحتام کو پہنچا ہوفولی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو دیکھ کے مزا آیا ہوگا ویسے آج کا ڈینر تھوڑا سا لائٹ تھا لیکن چلتا ہے کبھی اگر آپ کو بھوگ لگی رات کو اگر مجھے رات کو بھوگ لگی تو ابھی ٹائم کیا آ رہا ہے رات کے آٹھ بجے ہیں تو بارہ بجے کے بعد ڈیٹ چینج ہو جائے گی پھر ہم کچھ کھاپا شاپا کر لیں سمجھا کریں پھر ملتے ہیں بھائی اگلے بلوگ میں اسلام علیکم